الیکشن نوے روز کے اندر کروانے کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے اگلی حکومت آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو نواز شریف نے الیکشن کے بغیر کابینہ فائنل کر لی ہے اب الیکشن ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو میں کامران خان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ناظرین دو اہم ترین خبریں جن پر آج کے ویلوگ میں بات کروں گا ناظرین الیکشن نوے روز کے اندر کروانے کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے نون لکھ کے رہنما مفتا اسماعیل نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں 53 روز سے جیل میں قید عمران خان کی مقبولیت کا گراف کئی گناہ بڑھ چکا ہے آپ سب جانتے ہیں اس بات کا اعتراف اب عمران خان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں مخالف پارٹیاں بھی کرنے لگی ہیں جولائی کا ایک سروے سامنے آیا ہے دوستو جس پر آج مفتا اسماعیل نے بیان دیا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن پہلے نون لکھ کے سپورٹرز کو یہ خوشخبری دیتے چلیں کہ اگلی حکومت آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو یعنی نون لکھ کی حکومت تہہ ہے نواز شریف وزارت عظمہ کے امیدبار ہوں گے نواز شریف نے الیکشن کے بغیر کابینہ فائنل کر لی ہے وہ فائنل کر چکے ہیں اپنی کابینہ سینئر صحافی کی خبر نے ملک میں تھر تھلی مچا دی ہے اب الیکشن ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عوام سے ان کا منڈیٹ چھین لیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو وہ بیانیاں بلکل ختم کچھ ایکسلوسیف چیزیں ہیں آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنے جارہاں میرے ساتھ رہیے گا آتے ہیں آج کی پہلی خبر پر نون لکھ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے یہ بہت اہم بیان دیا ہے کہ موصوب فرماتے ہیں ہم نے جولائی میں عوامی رائے کے حصول کے لیے ایک سروے کروایا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان مقبولیت میں سب سے اوپر ہے ناظرین عمران خان کی مقبولیت کا یہی خوف پاکستان میں الیکشن نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے مفتہ اسماعیل نے عمران خان کی عوامی مقبولیت کا اعتراف کر لیا ہے حالانکہ یہ مخالف پارٹی ہے عمران خان کی مقبولیت کے خوف سے پی ڈی ایم حکومت نے سروے کروانے پر خود پابندی لگائی تھی نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا کیونکہ خود حکومتی سروے کی ریپورٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جیت یقینی قرار دے چکی تھی یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کتنا بڑا دھوکہ اور فراد ہے کہ پاکستان کی پچیس کروڑہ بام کے ساتھ ہوا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا ہلکا بندیوں کا بہانہ بنا کر پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کی گئی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان کو اس حال تک پہنچانے میں پی ڈی ایم اور عمران خان کے مخالفین برابر کے شریک ہیں دوستو ایک شخص کی نفرت میں اس کے خوف میں پورے ملک کو تباہ کر دیا گیا پاکستان کی معیشت اس وقت زوال کا شکار ہے پاکستان کی عوام مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس چکے ہیں ملک اس وقت شدید بہران کا شکار ہے اس سب کی قصوروار پی ڈی ایم میں شامل تیرہ جماعتیں اور لندن میں بیٹھا جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جس نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے اپنی انا کے لیے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ناظرین امران خان کا حقیقی آزادی کا بیانیاں سو فیصد درست ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے خواتین حضرات امران خان پچھلے اٹھارہ مہینوں سے اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم آزادی کے چھتر سال بعد بھی آزادی کے لیے کیوں ترس رہی ہے پاکستان آج بھی حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکا پاکستان کے فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوتے ہیں اور آج مفتہ اسماعیل صاحب کا امران خان کی سوچ پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا ہے جو ان کا بیانیاں تھا ناظرین سینئر صاحبی جعوید چودری نے نواز شریف کو وزارت عثمہ کی خوشخبری سنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف کی ہوگی جو پہلی بار پانچ سال پورے کرے گی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا فیملی کو زیادہ سپورٹ بھی نہیں دیں گے شہباز شریف کو وزیراعلا پنجاب اسحاق دار کو چیئرمن سینٹ بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مریم نواز کو کسی بھی ادارے کی سربراہی دے دی جائے گی افسوس ہے اس نظام پر اور ایسے دھاندلی زدہ الیکشن پر اللہ پاکستان پر رہم فرمائے دوستو اللہ رب العزت پاکستانی عوام کی خیر فرمائے دوستو ایک بار پھر سے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام پر کرپٹ ٹولہ مسلط ہونے جا رہا ہے نواز شریف کی سیلیکشن کنفرم ہو چکی ہے اب پاکستان میں الیکشن کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچی کیونکہ فیصلہ ساز اپنا فیصلہ نواز شریف کے حق میں سنا چکے ہیں دوستو لندن بیٹھا نواز شریف پاکستان کا اگلا وزیراعظم ہوگا اب تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو اور خاص کر ہمارے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں اور جو نواز شریف کے مریم نواز کے شہباز شریف کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے جو آج ہم ایکسکلوسیف خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کیونکہ جو فیصلہ ساز ہیں جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کی عوام کا وہی مقدر ہیں خواہد نواز شریف بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو ابھی گزشتہ ایک مہینے میں دو اپنی ملک واپسی کی تاریخیں بدل چکے ہیں یہ وہی نواز شریف ہیں جن کے قدم درتے ہیں دگ مگاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمیر برقدم رکھ رہے ہیں یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو پہلے اعلان کرتے ہیں پہلے کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے گرفتار تو نہیں کر لوگے یا آنے کا وہ اعلان کرتے ہیں اور ادھر سے اگر کہیں کھلبلی مجھ جائے تو ان کے پلیٹ لیٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہی نواز شریف ہیں کہ اب اچانک کورے فال ان کے نام نکلتا ہے اور جو عہدہ ہے وہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا سپریم پاور ایک طرح سے کہلاتی ہے خدا نخواستہ ویسے تو سپریم پاور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو دیا گیا اقتدار ہے جو بحیثیت انسان اللہ کے نائب کی صورت میں اگر اس کو لیتا ہے تو وہ پاکستان میں وزیراعظم پاکستان کہلاتا ہے یعنی کہ پاکستان میں جو سب سے آثورٹی ہے وہ وزیراعظم پاکستان کی ہے تو وہی جس کو ہم وزارت عظمہ کہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی وزارت ہے یہ نواز شریف کے خاتے میں ڈال دی گئی ہے اور یہ وہی نواز شریف جو اب تک پاکستان آنے کے لیے ڈرتا تھا قدم طول رہا تھا اور قدم اس کے ڈگ مگا رہے تھے وہ چالیں چل رہے تھے ڈیل بنانے کی کوشش کرتے تھے عمران خان کے بیانیاں کی وجہ سے اپنا بیانیاں یا اپنا منجن وہ لانچ کرتے وہ ڈرتے تھے لیکن آج وزارت عظمہ کا یعنی وزیراعظم کے لیے قرافال جو ہے نواز شریف کے نام نکلتا ہے دوستو بات کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک طرف وہ شخص جو اس وقت اٹک جیل سے جس کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور تھا وہ شخص جو اپنا بیانیاں اس قدر مضبوطی کے ساتھ بیج چکا ہے وہ شخص جو اپنا نظریہ اس قدر لوگوں کے اندر اس کا نظریہ سرائت کر چکا ہے چیزیں کچھ اتنی ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ ایک بچے بچے کو ایک ریڑی والے کو ایک عام آدمی ہے اس تک ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں لیکن اب جو سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا وہ ہوگا الیکشن کا یعنی جب چیزیں پہلے ہی بتا دی جائیں تو وہ الیکشن کا مقصد کیا رہ جاتا ہے اس کے باوجود بھی عربوں روپیہ الیکشن پر لگایا جائے گا اس کے باوجود بھی عربوں خربوں روپیہ ساری حکومتی مشنری ڈسٹرب ہوتی ہے ایک الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں ایک لانگ ٹرم یہ پروسس ہے عوام کا جو خون پسینے کی ٹیکسوں کی کمائی ہے اس کے باوجود بھی عوام کا جو ووٹ ہے اس کو عزت نہیں مل باتی اور یہ وہی عزت ملنے کا جو فارمولہ تھا یعنی جو نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو یہ خود جناب محترم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے لگایا تھا کہ جو ووٹ کو عزت دو کیونکہ ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی کیونکہ جب ان کو نا اہل کر کے عدالت نے نکالا تھا تب یہ جا کر بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان میں جیل میں اسپتالوں کے دھکے کھاتے رہے اسپتالوں کے بعد جب ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہوا جب ان کے گھر گھر تنگ ہونا شروع ہوا تو یہ نعرہ لگا کر کہ ہمارا علاج پاکستان میں نہیں باہر ہی ممکن ہو سکے گا تو یہ لندن فرار ہو گئے تھے تو آج ان کو وہ نعرہ یاد تو آتا ہوگا اور عوام بھی ان کو یہ نعرہ یاد دلائی گی کہ ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ تھا یہ جو آپ کے پلیٹ فارم سے لگایا گیا تھا اس کی کیا بنیاد ہے اب اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس نعرے کی یعنی دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اگر پہلے سے ہی پلینڈ ہے پہلے سے ہی ڈیل ہو چکی ہے پہلے سے ہی الیکشن کا نتیجہ باہر آ چکا ہے کہ وزیراعظم میاں محمد نماز شریف صاحب ہوں گے اور پنجاب کے وزیراعظم میاں محمد شیباز شریف صاحب ہوں گے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے اور عوام کی جو منڈیٹ ہے یا جو طاقت ہے اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے اور جو خون پسینے کی کمائی ہے جو اربوں روپیہ ٹیکس کا جنرل الیکشن مل پاکستان کے جنرل الیکشن پر لگے گا اس کا جو ریزرٹ پہلے ہی معلوم ہے تو پھر اس سارے کھیل کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے اس سوال کا جواب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نیچے موجود کمنڈ باکش میں لکرم تک ضرور پہنچائیے گا اور یہ وہی نواز شریف صاحب جو ڈر رہے تھے جو کپ کپا رہے تھے جو ڈگمگا رہے تھے جو پریشانی کے معاملات لے کر بیٹھے تھے کہ میں کس طریقے سے پاکستان جاؤں گا تو ان کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ اپنے بلبوتے پر اپنے نظریے پر اپنے بیانیے پر اپنی سوچ کے ساتھ اپنے منشور اپنے منیفیسٹو کے ساتھ اپنی جماعت کے منیفیسٹو کے ساتھ پاکستان میں جنرل الیکشن لڑ سکے انتخابات میں شامل ہو سکے انتخابات کا حصہ بن سکے لیکن آج پر افعال ان کے نام نکلتا ہے محسوس ہوتا ہے کچھ اندرونی ذرائع سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کچھ سینئر صحابی نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے جو پاکستان میں چاروں طرف ببانگ دول بھیل چکی ہے اسی حوالے سے یا افسوس کریں یا حیرت کریں یہ آپ کے ذمہ میں چھوڑتا ہوں اب اپنی قیمتی رائے گا اظہار نیشہ موجود کمنڈ باکس میں علی کرم تک لازمی پہنچائیے گا دوستو اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اقتطام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی خیر فرمائے اللہ تعالی ہم سفر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے دوستو پاکستان سٹوری سے فیل وقت اتنا ہی مجھ کا عمران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ